تو حضرت آج آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کرامات اولی اللہ کے متعلق کہ ہمارا یہ یقین ہے کہ اولی اللہ کی کرامتیں برحق ہیں لیکن کچھ کرامتیں اولی اللہ کے ہاتھ پہ ایسی سرزد ہو جاتی ہیں سادر ہو جاتی ہیں کہ وہ انسان کی اقل کو خیرہ کر کے رکھ دیتی ہیں اور وہ بے شک وہ مافوق الاقل ہوتی ہیں تو ایسے میں پھر انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے ایک معصوم انسان کہ جی اس پیر میں وہ اللہ کی صفات کچھ ظاہر ہو گئی ہیں اور وہ اپنی کم اقلی کی وجہ سے اس پیر کو ہی اپنا سب کچھ یعنی اپنا سارا ہیلپر اور مددگار سمجھ بیٹھتا ہے اور اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے توجہ ہٹا کے تو اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ان کرامتوں کو شو کر کے اور ان کا ذکر کر کے لوگ جو ہیں وہ شر کی طرف چلے گئے کیوں ہی یہ اچھا ہوتا کہ یہ یہ کرامتیں ذکر ہی نہ کی جاتی ہیں عوام میں اور ان کو بس جو اولیاء اللہ ہیں وہ اپنے حد تک ہی رکھیں تو اگر یہ بات ہے تو پھر تو نبیوں کو موجزے بھی ظاہر نہیں کرنے ہونے چاہیے تھے نبیوں کے موجزے بھی ظاہر نہیں ہونے چاہیے تھے نبیوں کو لوگ خدا بنا بیٹھیں گئے اللہ ہم یہ نبیوں کے ہاتھ پہ موجزے بھی ظاہر نہ کرتا ہے اللہ نے نبیوں کے ہاتھ پہ موجزے کیوں ظاہر کیے نبی تو خدا نہیں ہے انسان ہے ان انسانوں کے ہاتھ پہ ما فوق الاقل جو ہے اللہ تبارک وطالعہ موجزے ظاہر کر رہا ہے تو یہ تو یہی تصور اس وقت کے لوگوں کے دماغ میں نبی کے بارے میں بھی تو آ سکتا ہے کہ نبی دیکھو کیا کر رہا ہے تو نبی تو خدا نبی میں خدا ہی سوارڈ ڈونڈو تو پھر اس کا مدد پھر آپ موجزوں کا دروازہ پہلے بند کریں آپ ٹھیک ہے نا تو اور پھر نبی اولیہ جو اولیہ کی کرامت ہے جو جواب آپ وہاں نبیوں کے بارے میں دیتے ہیں وہ جواب ولیوں کے بارے میں سوچ لیں کیونکہ وہاں نبیوں کے زمانے کے لوگ جب نبی کو خدا نہیں بنا رہے ہیں اور موجزے کی قدر کر کے ان کی شخصیت کی قدر کر کے ان کی اطاعت کر رہے ہیں تو ولی کے زمانے کے لوگ بھی ولی کی قدر کر کے اس کی دین کی اطاعت کر رہے ہیں ماشاءاللہ بات سمجھ آگا وہاں خدا نہیں مرنے دی یہاں خدا ورنہ تو ایک لاکھ چوبیز ازار جو ہے انبیاء تو خدا ہی ہو جاتے سارے تو اللہمیوں کو گوہ ہے کہ آپ اللہمیوں کو مشرع دے رہے ہیں کہ اللہمی آپ یہ نبیوں کہاتے ہیں موجزے ازار نہ کریں لوگ ہی نہیں کو خدا سمجھیں گے آپ اوپر سے برای راستی بات کیا کریں یہ اصل میں عقل کی خرابی ہوتی ہے اور مسئلہ کا تعصب ہوتا ہے اور پھر کرامت تو ہوتی معافہ کل عقل کیونکہ کونسی کرامت جو عقل کے مطابق مشاہدے کے مطابق ایک چیز ہو گئی وہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے اس کو کرامت کہتا کوئی نہیں ہے اب ایک ولی جو کھانا کھا رہا ہے تو اس کو کوئی نہیں کہا تھا ماشاءاللہ حضرت صاحب کی کرامت ہے حضرت کھانا کھا رہا ہے وہ تو کھانا تو کھانا حضرت صاحب سو رہے ہیں ماشاءاللہ جو حضرت سو رہے ہیں کرامت بھئی یہ نہیں یہ کوئی کرامت نہیں ہاں حضرت صاحب پورا ہفتہ بھوکے پیاسے روزے کی عالت میں رہے ہیں یہ کرامت ہے کہ یار کمال ہے یہ حضرت کی واقع قوت وہ بھیل پاور ہے ایک ہفتے کا روزہ بھئی روزانہ روزے سے اور پانی سے افتار کرتے ہیں نمک کی ڈھلی سے بس کمال ہے یار حضرت کی یار روحانی قوت تو کرامت تو موفق و لی اقل ہوتی ہے ایک بات اور دوسرے یہ مشرع دینا کہ یار اس کو بیان نہ کرو بھئی یہ تو کرامت ہے تو خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان کی ہیں پہلے تو آپ اللہ تبارک و تعالی پر نعوذ بل اعتراض کریں گے کہ اللہ میں آپ نے حضرت مریم کی کرامت کی بیان کر دی آپ نے حضرت وہ عاصف برخیہ کی کرامت کی بیان کر دی تو آپ پہلے وہ اعتراض کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو وہ کا موزہ ظاہر کر دیا وہ قمیس قمیس کی خوشبو جو پہنچ رہی ہے تو مطلب کہنے کا میں ایک واقع تو کئی واقعات تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کرامت جو ہے وہ نبی کی غیر نبی کی خود اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے آپ پھر اللہ کو گویا ہے کہ مشاہ دے رہے ہیں کہ اللہ میں آپ یہ کرامتیں بیان نہ کریں اس لئے کہ اس سے تجھے لوگ انہی کو خدا سمجھیں گے بھئی ان کو خدا سمجھنا یہ قابل اصلاح ہے کرامتیں بیان کرنا قابل اصلاح بات نہیں ہے جو خدا سمجھو اس کی اصلاح کرو بھئی لوگوں نے بغیر کرامہ ظاہر کیے خدا بنا لیے اب تین سو ساٹھ بوت جو ہے بیت اللہ کے اندر تھے وہ کونسی کرامتیں یا موزے دکھاتے تھے خدای وہ تو بوتیں تھے وہ تو اندر مو بھی گر جاتے تھے کونسے موزے دیکھ کے ان کو خدا مانا وہ تو خداقیدے کی خرابی ہے بوت کو خدا بنا کے سجدہ کر رہے ہیں آج ہندو مورتیوں کو پوچھتے ہیں ان کی مورتیاں کتنی کرامتیں ظاہر کرتی ہیں وہ عقیدے کی خرابی ہے بھئی اس کا کرامت یا موزے سے کوئی تعلق نہیں جس بدبخت کو مبتلا ہونا اس فساد میں وہ بغیر کسی کے پتھر کی مورتی کو خدا بنائے پھرتا ہے حالانکہ اس سے کوئی ایسا کمال ظاہر نہیں ہوا ٹھیکا نا تو معلوم ہی ہوا کہ یہ عقیدے کی اصلاح قابل اصلاح وہ آپ کریں بھئی اگر کوئی چیز غلط طریقے سے اس کو انٹرپیٹیشن کر رہا ہے تو آپ اس کو نہیں بھئی یہ کرامت ہے اور کرامت اللہ تبارک و تعالی کی ازن کے تابع ہوتی ہے اللہ کی اجازت ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے اللہ کی اجازت نہ ہو تو یہ ولی کچھ نہیں کر سکتا اور موجزہ بھی اللہ کی ازن کے تابع ہوتا ہے نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے اللہ کی ازن سے اللہ چاہیں اللہ نہ چاہیں تو کنان کے کوئے میں یوسف کی خبر نہیں ہے یعقوب کو اور جب چاہیں تو مصر سے ابھی کمیس چلی ہے اس کی خوشبوہ آپ کو آگئی ٹھیک ہے نا تو اللہ چاہیں تو نبی کو جہنم کے اندر گرنے والے پتھر کی آواز سنا دیں کہ آج ستر سال کے بعد پتھر گرا ہے اس کی آواز میں نے سنی اور نہ چاہیں تو حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جو سات ایک بستر پہ ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ واقعہ کیا ہوا جو واقعہ افقہ جو واقعہ ہوا اور آپ پریشان ہیں جب صورت نور پوری اتری تو پتہ چلا تو معلوم ہے کہ یہ بیشمار واقعات اللہ تعالیٰ اپنی ازن کو ثابت کرتے ہیں میرے ازن کے تحت ہیں سب لہذا نبی سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے اللہ کی ازن کے تحت وہ موجزہ ہے تو قرآن کریم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرامتے حدیثوں میں بیان کی ہیں پہلی قوموں کے نیک لوگوں کی کرامتے نبی نے بیان کی ہیں تو نعوذ بلہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مشاہ دے رہے ہیں یعنی مزید کی بات ہے آج یہ حالت ہوگی ہمارے علم کی پستی کی ہم اللہ کو بھی مشاہ دینے چل پڑتے ہیں رسول اللہ کو بھی مشاہ دینے چل پڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرامتیں بیان کیے پہلی امتوں کی کتنی لوگوں کی تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ کرامتیں بیان کرنا یہ تو ایمان کو بڑھاتا ہے کرامت کو کرامت اس لئے کہتا ہے کہ وہ آدمی اللہ کی نظر میں مکرم ہو گیا ہے وہ کرامت جو اس کے آدھ میں ظاہر ہو رہی ہے وہ ایسے نہیں اس کی کوئی بیس ہے اور بیس یہ ہے کہ اللہ سے جو اس سے تعلق قائم کیا اور خدا کا جو ہو گیا ہے اور جب خدا ہو گیا تو خدا پھر اس کا ہو گیا وہ اس چیز کی تعلیم دے گی آپ بھی اللہ کے بنیں بجائے اس کے آپ کے کرامتیں بیان نہ کریں اور اگر کوئے اس کو خدا سمجھتا اس کی اصلاح کریں نہیں یا آپ کا یہ عقیدہ قابل اصلاح یہ خدا نہیں بھئی خدا کے بندے ہیں خدا کے بندے ہیں اور خدا نہیں ہے یہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول ہے تو آپ ان کو یہ تعلیم دیں تو ایجوکیٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں جی کرامتیں بیان نہیں کریں تو ایسے تو پھر آپ دین کا بہت بڑا باپ جو ہے وہ اس سے معروم ہو جائیں گے اور پھر قرآن کا بہت بڑے جو ہے صفحات آپ بند کر دیں جس میں کرامتیں بیان ہو رہی ہیں نبی کی حدیثوں کا وہ ذکھری جس میں آپ نے کرامتیں بیان کی پہلے لوگوں کی وہ سارا کا سارا ذکھیرہ بند ہو جائے گا لہٰذا اس طرح یہ کرامتیں سینہ بسینہ آ رہی ہیں اور پھر یہ کہنا کہ یہ بغیر سنت کی آگئی یہ کس نے دیکھا کس نے بھائی دیکھو تاریخ تاریخ کو دیکھ چیز ہے تاریخ اب یہ معروم جب تاریخ لکھتا ہے اور آج تو حالت یہ کہ تاریخ کو ہم نے قرآن حدیث سے بھی زیادہ سٹرانگ سمجھاوا ہے اس سے بھی زیادہ سٹرانگ سور سمجھتے ہیں تاریخ اور ہسٹری کو اور ہسٹری کی کونسی سندھ ہوتی بھائی بی قال حدسنا فلان ابن فلان قال حدسنا کون کونسی ہسٹری بھی ہوتی تاریخ فرشتہ اٹھا کے دیکھیں اور دوسری تاریخیں اٹھا کے دیکھیں ابن بطوتہ اٹھا کے دیکھیں انہوں کونسی وہاں پوری سندھ لکھی ہے ایک تاریخ لکھ دی ہے وہ تاریخ آ رہی ہے تو یہ تاریخ کے اندر اس کی قصہ موجود تو تاریخ کے اندر جو ہے ایسی چیزیں جب اولیاء اللہ کے حالات آتے ہیں تو سینہ بسینہ ہی آگے آتے ہیں اور آگے لوگوں تک پہنچتی ہے بات اور لوگ جو ہے اس کو پھر فالو کرتے ہیں اسوہ ہے اور جو آگے امد لے کے چل رہی ہے جی جی بالکل